پرشت بھومی کو جاننے کے بعد سنگشپت میں جس کی شروعات میں ایک دم چنگیش خان سے کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ورگی کرن کی چرچہ کرتا ہوں ساماج ایک ورگی کرن بھارت سے اس کا ایک سمبند بھی آپ کو بتاتا ہوں بابر کے روپ میں اب ہم تھوڑا سا جانے کہ اس میں ہم پڑھیں گے کیا کن بندوں پر ہم ادھیان کریں گے جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا کیا پریورتن ہوئے اور پھر ان بندوں کو وستار سے دیکھنا سب سے پہلا تو ہے کہ نگری سانسکرتی کا وکاس چودہوی سے سترہوی صدی تک کے کال میں جو ہمارے پنر جاگرن کا کال ہے جو ہمارے ادھیان کا کال ہے اور جو آدھنکتہ کیور لے جاتا ہے اس میں پہلا مہتپون بندو ہے وشہ ہے نگری سانسکرتی کا وکاس نگری سانسکرتی تھی پہلے بھی پہلے بھی نگر تھے لیکن یہ نگر چھٹ پٹ تھے پرہوہین تھے سماج کو بدل نہیں پا رہے تھے پر اس کال میں ہم دیکھتے ہیں کہ نگری سانسکرتی کا وکاس ہوتا ہے یعنی نگر اور نئے نئے آتے ہیں اور اس کے بعد ان کا وکاس ہوتا ہے اب آخر نگر کیوں آئے اتنے اس کے بارے میں ہم بندو آرے کے کر کے پڑھیں گے پر ایک ہنٹ میں آپ کو دے چکا ہوں کہ اتنے سارے نگروں کے آنے کا مکھے قارن تھا ویاپار اور وانج ویاپار اور وانج کے قارن جو لوگوں کا ایک ستھان سے دوسرے ستھان مومنٹ ہوتا تھا اور وشیش کر سمدری مارگ سے جو مومنٹ ہوتا تھا اس نے بہت سارے نگروں کو اٹیلی کے کنارے بہت سارے نگروں کو جن دیا اور ان کا وشتار کیا ان کی اہمیت بڑھائی یہ نگر بہت اہم ہو گیا کیونکہ یہ ویاپاریوں کا نگر تھا ویاپاریوں کے دوارہ بسایا گیا نگر تھے اور ویاپاری لوگ ابھیجات ورگ میں اب سامنت لوگوں کو بہت پیچھے کر کے خوب آگے بڑھ چکے تھے اب وہ پربھاؤں چھوڑنے لگے اپنا تو پہلا جو ہے ہمارے ادھین کا وہ ہے نگری سنسکرتی کا وکار دوسرا بندو جو ہم پڑھیں گے وہاں ہے کلہ اور گیان کے کیندر کے روپ میں وکار یہ وہ کال ہے جب کلہ اور گیان کا بہت وکار ہوا کلہ کے کشیطر میں جتنی اپلبدیاں اس کال میں ہوئی شاید جہاں ہم آدھینک کال کو چھوڑ دیں تو ایک ساتھ اتنے بڑے بڑے نام کلہ کے کشیطر میں اسی کال میں آیا ہے اور ایسے نام جو امر ہو گیا ہیں اور آج بھی ان کا سانی پانا مشکل ہے تو اس کال میں ہم چاہے وہ چتر کلا ہو چاہے سہت کلا ہو یا واسٹو کلا ہو شلپ کلا ہو ان سب کشیطروں میں اس کال نے اتیادک اونچائی پائی ہے کیا کیا کار ہوئے اس کو ہم ایک الگ سے اس کو پڑھیں گے دوسرا گیان کے کشیطر میں کیا کیا کار ہوئے گیان نالچ سامنت وادی ویوستہ میں گیان کی بات کرنا بیمانی تھا اور اسی لئے اسے اندکار یک بھی کہا گیا ہے لیکن یہ جو کال آیا ہے چودہ سے سترہ سو اس کال میں آواجاہی ویاپاری کرن اس نے لوگوں کو نئے 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 سوچ کی گنجائی دی اس نے لوگوں کو نئے نئے کھیتروں میں بھیجا نئے نئے جگہوں میں جانے کی ویوست کیا ویاپار کے لئے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے یدی اسے وہاں سمبھاؤنا دیکھتی ہے تو آدمی لمبی دوریاں تیہ کرنے کو تیار رہتا ہے کولمبس آخر کولمبس کیوں اتنی لمبی آترہ پر نکلا تھا ویاپار وہ اس کو ڈگاما وہ بھی کیوں اتنی لمبی آترہ پر نکلا تھا وہ بھی اس کال میں جب آدھنک سنچار تنتر جیسی کوئی چیز تھی ہی نہیں ویاپار گانج تو اس کال میں ہم دیکھیں گے گیان کا وستار گیان کے وستار کے کھتر میں چاہے وہ ویجیان ہو یا سامانی جیان ہو سامانی سمجھ ہو اس کے بارے میں ہم جانیں گے تیسری بات جو ہم چودہویں سے سترہویں شدی کے بیچ میں ہوئے پرورتن تیسرا پرورتن جس پر ہم ادھیان کریں گے وہ ہے مدرن اور چھاپے کھانے کا عوشکار مدرن یعنی پرنٹنگ چھاپا کھانا پرنٹنگ پریس مدرن کا عوشکار ایک بہت 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 بڑی گھٹنا ہے مدرن یعنی پرنٹنگ پرنٹنگ کے پورو ہست لکھت پستکیں ہوتی تھیں وچار جو ہیں وہ ہاتھوں سے لکھی ہوئے پستک کے مادیم سے ایک ستان سے دیوسرے ستان جاتے تھے اس کال میں اور یہ ہاتھوں سے لکھنا ہے تو آپ اپنے وچاروں کی کتنی پرتیاں بنائیں گے ایک دو پچاس اس سے زیادہ نہیں تو انہیں آپ کے وچار کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو کتنے ہی آدھنک کیوں نہ ہو کتنے ہی روچک کیوں نہ ہو وہ وچار کچھ لوگوں تک ہی پہنچیں گے اس کا دائرہ سیما بڑی سیمیت رہے گی کھشیتر وڑا سیمیت رہے گا لیکن جب مدرن آیا پرنٹنگ پریس آیا تو اس نے بہت بڑا کرانتیکاری پرورتن کیا اور اس سے ساتھ ساتھ کاغج بھی آ گیا تھا چین نے تب تک کاغج کا عوشکار کر لیا تھا تو کاغج اور پرنٹنگ پریس پرنٹنگ اس نے پرنٹنگ پریس کی پرکلپنا کو ساکار کیا اور پھر ہجاروں ہجاروں پرتیاں پستکوں کی جس میں ویبن نلونگوں کے دارشنکوں کے ویگیانکوں کے ساہی تکاروں کے ویاباریوں کے یاتریوں کے وچار اس میں بھرے ہوئے رہتے تھے اور یہ پستکیں بڑی سرلتہ سے ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان بڑی بھاری سنکھیاں میں لے جائی جا سکتی تھی تو ہم پڑھیں گے چودہویں سے سترہویں صدی تک کے پریورتنوں میں مدرن اور چھاپے کھانے کے عوشکار کا پربھاؤ اگلا بندو جو ہمارے دھن کھتر کا دائرہ ہوگا وہ ہوگا جس کا جکر میں پور میں کر چکا ہوں اور وہاں ہے دھرم سے سمبندت یہ کال اس کال میں ہم دیکھیں گے کی کیسے پوروستھاپت دھرمک وشواسوں کو چنوٹی دینا پرارمب ہو گیا پوروستھاپت دھرمک وشواسوں کو کیسے لوگوں نے چنوٹی دینا پرارمب کر دیا اس کا کیا تات پر ہے پوروستھاپت یعنی نوویں گیارویں صدی میں جو پادری لوگ تھے جو دھرم کے رکھشک تھے انہوں نے جو اپنے دھرمک وشواس بنائے تھے انہوں نے جس دھرمک وشواس کا پرچار کیا تھا چاہے وہ آڈمبر کے روپ میں ہو چاہے ان کے اپنے سوہم کے وشواس کے روپ میں ہو جس طرح کی پرتائیں انہیں دھرم دھرم کے نام پر انہوں نے پرارمب کی تھی اور اس کا پریپالن کرنا آوشک کر دیا تھا جس طریقے سے چرچ سماج پر ہاوی ہو چلا تھا اور ہر کھیتر میں سماج کے چرچ اور دھرم کا بول بالا تھا اب ان کو چنوٹی ملنے لگی چنوٹی کیوں ملی اور کس نے دی چنوٹی دھرمک اندر وشواسوں کو چنوٹی کون دے گا جس نے ادھین کیا ہو جس نے تارکک ادھین کیا ہو یہ کال ترک کا کال ہے کیونکہ ساہد وگیان اور مدرن آدھی کا جو اثر ہوا اس سے آدمی جو ہے وہ تارکک بنا اپنے وچاروں میں ترک چنگت باتیں کرنے لگا اور اس وقار ترک کے ساتھ وگیانک بات اور اس کے خلاف دھرمک باتیں دھرمک پرمپرائیں دھرمک آڈمبر اس پر بھی ہم جانیں گے کیسے چودہویں سے سترہویں صدی تک جو پرورتن ہوئے اس پرورتن میں کیسے دھرمک وچاروں کو چنوٹی ملنے لگی اور انتیم بندو جو ہمارے ادھین کا کشیتر ہوگا وہ ہے کی ویعاپار کے ادیش سے یا کسی انی ادیش سے جو بھاگولک کھیج کھوجیں ہوئیں یہ وہ کال ہے جس کا میں نے بھی آپ کو نام لیا واسکو ڈگاما یا کولمبا میگیلین وہ بھی اسی کال میں آتے جاتے ہیں پوری دنیا کی پرکرمہ کرتے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ نیے نیک کشیتروں کی کھوج میں نکلتے ہیں امریکہ کی کھوج ہوئی تھی ایسا ہم کہتے ہیں اسی کال میں چودہ سو بیاننبے سچائی تو یہ ہے امریکہ کی کھوج نہیں ہوئی تھی امریکہ تو جہاں ہے وہاں تھا لیکن اس امریکہ چودہ سو بیاننبے کے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایک ایسا کھتر بھی ہے کھتر تو تھا ہستیت میں لیکن وہ کسی کو جانکاری نہیں تھی کیونکہ وہ مہا ساگری دوری میں ہستیت تھا پرشاند مہا ساگر اور اٹلانٹک مہا ساگر کے آگے تھا تو ہماری دنیا اس سمیں امریکہ کے بینا تھی کیونکہ امریکہ کی جانکاری نہیں تھی کھوجکارت مارگ کی کھوج نئے جگہ کی جانکاری امریکہ دیش کی کھوج نہیں نئی جگہ کی جانکاری ہوئی تو اس پرکار ہم یہ دیکھیں گے کیسے جو نئی نئی کھوجے ہوئی نئے نئے راستے جو کھوجے گئے اس کا کیا پربھاؤ پڑا ہماری پرمپراؤں پر تتکالین پرمپراؤں پر اور کیسے ان بھاؤگولک خوجوں نے پرانی پرمپراؤں کو چوٹ پہنچائی اور سانسکرتک پرمپراؤں کو پریورتت کرنے میں اپنی اہم بھومکہ نبھائی تو اس پرکار یہ قریب پانچ چھے بندو ہیں جس پر ہم سیمت رہیں گے ایک بار پرنہ کہنا ہوگا کہ ہمارا جو دائرہ ہے وہ سانسکرتک پریورتنوں کا ہے سانسکرتک پرمپراؤں کا ہے ان بندووں پر بات کرتے ہوئے میں نے ایک شبد کا اپیوک کیا تھا رینیسان انیسوی شتابدی کے اتحاص کاروں نے اس شبد کا اپیوک پہلی بار کیا ان پریورتنوں کو رینیسان کا نام دیا اور رینیسان کا ارث کیا ہے شابدیک ارث ہے جیسا میں نے بتایا ہے پنر جنم رینیسان کا شابدیک ارث پنر جنم یا پنر جاگرن دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں یہاں پر پنر جنم یعنی پہلے جنم ہوا تھا پھر مرتی ہو گئی اور اب دوبارہ جنم لے رہے ہیں وہی جو پہلے تھا وہی دوبارہ جنم لے رہا ہے پنر جاگرن پہلے جگے ہوئے تھے پھر شاید سپتہ اوسطہ میں چلے گئے تو جو جگے ہوئے تھے وہ اس اوسطہ کو واپس لانے کی پرکریہ تو یہ یہ جو شبد ہے رینیسان شبد یہ انیسوی شتابدی کے اتحاس کاروں کے دوارہ اس کا اپیوک کیا ہے اور بھارت میں بھی لگ بھگ اسی کال میں ہم رینیسان کی بات کریں گے جب بھارتی اتحاس پڑھیں گے اب یہ جو شبد ہے اس کی شروعات کہاں سے جیکب برک ہارڈ جیکب برک ہارڈ اس نام کے ایک اتحاس کار نے اٹھارہ سو ساٹھ میں اپنی پستک دہ سیولائزیشن آف دہ رینیسان ان ایٹالی میں پھر تو دھورا دوں دہ سیولائزیشن آف دی رینیسان ان ایٹالی یہ ایک پستک لکھی اس میں اس نے اس پستک میں برک ہارڈ نے ساہیت پر تتکالین ساہیت پر اس سمیہ کی واسٹو کلا پر اس سمیہ کی چتر کلا پر کیا کیا بدلاؤ آئے تھے اس پر اس نے لکھا اور چونکہ اس نے اپنے لیکھنی کا چھتر ساہیت واسٹو کلا اور چتر کلا انہیں سانسکرتک رکھا تھا رینیسان کو سمبند سانسکرتک پریورتنوں سے سانسکرتک پنر جاگرن تے جوڑا گیا ہے تو اس پرکار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پنر جاگرن اور سانسکرتک پریورتن ان کے بیچ کے سمبند لانے کا شریع اور اس کی پریشت بھومی جیکب برک ہارڈ کی پستک ہے اب ایک چیز شیرشک میں آپ کو سمجھنی ہوں اور وہ ہے ایٹیلی ان ایٹیلی جیسا میں نے پور میں کچھ شہروں کا نام لیا وینیس فلورنس آدھی یہ ایٹیلی کے شہر ہیں اور میں نے آپ کو ادھیان ایٹلی کے نقشے پر بھی کھینچا تھا آپ کو بہت اچھی طرح ایٹلی کے نقشے کو سمجھ لینا چاہیے یدی آپ کو اس ادھیان کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو بارم بار آپ کو ایٹلی کے نقشے کو وستار کرتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کریں پہلے تو یہ دیکھیں کہ ایٹیلی یورپ میں کہاں ستھت ہے اور یورپ کے انہ دیشوں کی تلنا میں دیکھئے ایٹیلی کتنا بڑا یا چھوٹا دیکھتا ہے دوسرا ایٹیلی جو ہے وہ لگ بھگت تین اور سمجھ سے گرا ہوا ہے بھومت جس ساغر سے اوپر ہے اور تین اور اس کے سمجھ تٹھ ہیں یعنی تین اور اس کے بندرگاہ ہونے کی گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ اسی بندرگاہ ہونے کی گنجائش ہی ایٹیلی کے آدھنے کی کرن کا کارن منتا ہے اب اس کے بعد دیکھئے یدی اور آپ اس ایٹیلی کے نقشے کو کیول ایٹیلی کے نقشے کو آپ بڑا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کتنے سارے نگر اس کال کے چودہویں شتابدی پندرہویں شتابدی کے اس میں دکھائی دے رہا یہ نگری ویوستہ ایٹیلی کی ہی دین تھی اسی کے نیچے سیسلی ہے ایک اور اندیش سیسلی اور پھر اس کے آجو باجو میں دیکھئے ایٹیلی پوروی رومن ایمپائر پشمی رومن ایمپائر بائزنٹائن جسے ہم پوروی رومن کہتے ہیں اس سے اس کے کیا تعلقات ہیں وہ اس نقشے سے آپ سمجھ سکتے ہیں دوسرے شبدوں میں جو بات میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پنر جاگرن کا جو کیندر رہا یورپ میں پنر جاگرن کا جو کیندر رہا وہاں تھا ایٹیلی پورے یورپ میں جو آدنی کی کرن کی شروعات ہم دیکھتے ہیں اس کا پرارم ہم ایٹیلی سے مان سکتے ہیں وہی ایٹیلی جہاں پور میں رومن سبھتا تھی اسی رومن سبھتا کو وہ پنر جاگرن کرنا چاہ رہے تھے اور اسی پریاس میں ایٹیلی میں رینیساں کال آتا ہے تو اس پرکار ایٹیلی کا رومن سبھتا کا اس پنر جاگرن کی پرکریہ سے اس سانسکرتک بدلتی پرمپراؤں کی پرکریہ سے بہت گہن سمبند ہے یہ جو لیکھک ہیں برکھار انہوں نے چودہویں سے سترہویں صدی تک اٹیلی کے نگروں میں ہوئی ماناوتا وادی سانسکرتی کے وکاس کے بارے میں لکھا ہے برکھارڈ نے اپنی اس پشتک میں ماناوتا وادی سانسکرتی کے وکاس کے بارے میں لکھا ہے آپ کی پشتک میں یہ شبد بارم بار آتا ہے ماناوتا وادی اس ادھیائے کے تحر جاننا جروری ہے کہ آخر ماناوتا وادی کا عرص کیا ہے مانوطہ انگریجی میں ہیومینیزم مانوطہ واد یعنی ہیومینیزم ایچ یو ایم اے این آئی ایس ایم اب یہ کیا ہے ہیومینیزم کیا ہے یہ وہ کال ہے جب پرمپرائیں تو بدل رہی تھیں اور یہ پرمپرائیں پورو کی روم کی سبتہ سے بہت پرباوت تھیں پرمپرائیں پورو کی روم کی سبتہ سے بہت پرباوت تھیں اور انہی سے انسپائر ہو کر انہی سے پریریت ہو کر ان میں پریورتن ہو رہے تھے سانسکرٹک پریورتن وچار میں پریورتن آدھی آدھی وچاروں کے پرورتنوں کے تحت لیکھکوں نے وگیانکوں نے کلاکاروں نے اپنی جو اپنی جو بھاؤ ویکت کیے اس میں ایسا دیکھا گیا کہ ستت روپ سے اس کال کے یہ پرسیدھ لوگ ستت روپ سے اس کال کے یہ پرسیدھ لوگ مانوں کو اپنے وچاروں کے کینڈر میں رکھیں کس کو کینڈر میں رکھیں ہیں مانوں کو man is at the center of all their thought process ان کی ساری سوچ کے کینڈر میں مانو ہے ارثات کیا ہوا کیا اس کے پہلے مانوں نہیں تھا کیا اس کے پہلے مانوں کے بارے میں نہیں سوچتے تھے سوچتے تھے اس کے پہلے کے کال کو ہم دیکھیں تو اس کے پہلے کا کال میں نے آپ کو بتایا وہ دھارمک کال تھا دھارمک پربلتہ کا کال تھا اس کال میں ایشور لائف آفٹر ڈیتھ جیون کے باد مردیو کے باد کے جیون ایشور آتما پرماتما اور دھارمک کاریوں پر جیادہ دھیان دیا گیا جو پوری سوچ کا کینڈر تھا وہ دھارمک گتوی دیاں تھیں دھارم دھارم سب سے اہم تھا اس دھارم کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اس میں مانوں کی مہتہ نگنی ہو چلی تھی اس جنم میں میں کیا کر رہا ہوں مجھے کیا تکلیف ہے مجھے کیا سکھ ہے سکھ کیا ہے جیون کیوں ہے ہمیں یہاں کس نے بھیجا ہے یہ سب کچھ مائنے نہیں رکھتا تھا دھارمک کال میں مائنے کیول وہی تھا کیول ایک ہی بات تھی کہ ہمیں یہاں پر دھارمک کاری کرنے کے لئے بھیجا گیا یعنی بھگوان کے لئے عیشور کے لئے بس پوجہ کرتے رہے اور اپنا پورا جیون اسی میں لگا دیں اب اس کال میں برک ہارڈ کی لیکھنی نے اس وچار کو تھوڑا بدلا اور مانو کیندرت وچار دھارہ آگے بڑھیں جس پر ہم اور آگے چرچہ کریں گے جب اس پر بات ہوگی انیسویں شتابدی کے اٹھیاس کارنوں جسے رینیسہ کہا ہے جسے پنرجاگرن کہا ہے اور جسے اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ مولتہ سانسکرتک پریورتنوں کے لئے اس شبد کا اپیوگ ہوا ہے سانسکرتک پریورتن ریجنیتک پریورتن نہیں آرثک پریورتن نہیں سانسکرتک پریورتن یدی پیئے سانسکرتک پریورتن ریجنیتک اور آرثک پریورتنوں سے کچھ حد تک کمبندیت تھے لیکن رینیسہ اور سانسکرتک پریورتن سوال ہی آتا ہے کہ جیکب برخارٹ نے جو پستک لکھی تھی جس کا جکر میں نے کیا ہے اس میں اس نے ایٹالی پر وشیش اپنا دھیان کندرت کیا ہے آخر اٹالی کیوں نقشے کو ایک بار پھر سے گوھر سے دیکھیں اٹالی کی ستھیتی دیکھیں پشمی یورپ میں اور آپ پائیں گے کہ جو تینوں اور جو سمدر سے گھرا ہے اس کے آس پاس جو اتنے سارے شہر ہیں یہ شہر اس نئی سب بھیتہ ایکسپریشنز تھے اس کی ابھی ویقتی تھے جو نئی سب بتائیں آرہی تھیں اور یہ شہر پورو میں بھی اسطیتو میں تھے ایسا نہیں کہ یہ شہر سامنے آئے لیکن ابھی ان کی مہتتہ بڑھی اب یہ واسطہ میں ایک نگری روپ لینے لگے تھے تو اٹالی کا مول روپ سے اس رینیسا کال کا مکھ کیندر ہونا اس لیے ہے کیونکہ اٹالی ان راستوں میں ستھت تھا راستوں کے بیچ میں جو پوروی سے پشچمی پوروی دشا سے پشچمی دشا یا پشچمی سے پوروی دشا بھائی اٹالی ہوتے ہوئے جاتے تھے یونانی سببتہ اور رومن سببتہ ان کے بیچ میں کہیں اٹلی تھا روم تو اٹالی میں ہی تھا لیکن رومن امپائر جو تھا وہ اور پشچم میں فیلہ ہوا تھا تو ان کے بیچ میں جو سمپرک ہوا اس کا جو کیندر بنا وہ اس بندر گاہوں کے کارن اس کے روٹ میں ہونے کے کارن ریشم مارگ کے راستے میں ہونے کے کارن اٹالی سب سے جیادہ پنر جاگرن کا اداحرن بنا چودہویں سے سترہویں صدی تک اٹالی میں ماناو تا وادی سنسکرتی کے وکاس کے بارے میں برکھارڈ نے بہت لکھا ہے برکھارڈ نے مولتا ماناو تا وادی سنسکرتی کے بارے میں لکھا ہے ماناو تا وادی سنسکرتی کیا ہے اس پہ ہم نے تھوڑا سا پرکاش ڈالا ہے لیکن آگے ہم جیسے بڑھیں گے ہم اور سمجھیں گے کہ ماناو تا وادی سنسکرتی سے تات پر کیا ہے پنر جاگرن مکھ روپ سے چودہ وی سے سولہ وی صدی یعنی آدھنک کال کا جب پرارم ہوتا ہے تم سے اس کال میں جو پریورتن ہوئے اس کو لے کر ہے اور پھر میں کہوں گا سانسکرتی پریورتنوں کو لے کر سانسکرتی پریورتنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے یہ شبد پنر جاگرن جو پراجین یونانی سبتہ اور رومن سبتہ سے پرباوت ہوئے دونوں سبتہوں کا ایک طریقے سے ملن ہوا اور اس سے جو نیا نیا وچار نئی پرمپرائیں سامنے آئیں وہ پنر جاگرن کہلاتی ہیں مانوتا وادی درشت کون اتحاس کا مانوتا وادی درشت کون کیا ہے اتحاس میں میں نے جیسا بتایا چودہوی شتابدی سے نیا کال یا آدھنی کال کی شروعات ہم مانتے ہیں اس کے پہلے کا جو کال تھا وہ مدھ کال کہلاتا ہے یعنی ایک طریقے تھا ہم کہیں پانچوی صدی سے لے کر چودہوی صدی تک کا کال مدھ کال لگ ایک ہجار ورش کا کال یہ مدھ کال کہلاتا ہے اور پانچوی صدی سے پورو کا کال پراجین کال جو بڑا گورو شالی تھا رومن ایمپائر اس سمیں اپنے چرموت کرش پر تھا رومن سبھتا اتیاد سبھتا تھی تو اس سبھتا کا پتن کنی کالنوں سے ہوتا ہے اور پرنام شروع ایک ایسا کال آتا ہے جسے ساہت کاروں نے اتحاس کاروں نے جسے ایک طریقے سے اندکار یگ کہا ہے اندکار یگ اندکار یگ یعنی میں نے جیسا پور میں بتایا سامنت وادی یگ جب سامنت واد کا بول بالا تھا جب دھرم سے جڑے ہوئے لوگوں کا ورچس تھا سماج میں پادری لوگوں کا جب آڈمبر دکھاوا چرچ پوپ یہ ساماج جیون کے کیندر ہوا کرتے تھے ایسے کال کو ہم اندکار کال کہتے ہیں اندکار شبد کے کئی معنی ہیں پر یہاں پر اندکار کال کہتے ہیں تو اس لیے کیونکہ کسی بھی طرح کا وکاس اس کال نے نہیں دیکھا پانچوی سے نووی صدی کے کال کو اندکار میں پنہ دہرہ دوں پانچوی سے چودہوی صدی مدھ کال اس میں پانچوی سے نووی صدی کو اندکار کال کہتے ہیں اندکار یگ اور اندکار اس لیے کسی بھی طرح کی پرگت نہیں ہوئی اس کال میں کسی سامنت وادی وچار دھرم سے جکڑا ہوا یہ کال تھا جس میں کسی طرح کی سوچ کی ستنت نہیں تھی کسی طرح کی ابھی وقت کی ستنت نہیں تھی کوئی نئی چیزیں نہیں ہو رہی تھی وہ ہی گھسی پٹی جندگی چل رہی تھی اور سامنت وں مدھ کال کہلاتا ہے اور اس کے بعد گیارویں سے چودہویں شتابدی میں کے کال کو ہم اتر مدھ یگ کہتے ہیں گیارویں سے چودہویں اس اتر مدھ یگ میں کیا ہوا ایک طریقے سے تکالین اندکار یگ تکالین مدھ کال کی وچار دھارہوں کا راس ہونا شروع پتن ہونا نئی نئی چیزیں کا آنا شروع ہوا جیسا ایک شبد میں نے اپیوک کیا ہے پور میں کہ آبھاس ہونے لگا تھا آہٹ ہونے لگی تھی کہ کچھ پریورتن سماج میں آ رہا ہے وہ آہٹ بہت مہت پورن ہے اور اس آہٹ کا اندیشہ اندیشہ نہیں کہنا چاہے اس آہٹ کی انبھوتی اس کال میں لگ بھک شروع ہجاتی ہے گیاروی سے چودہوی صدی آتے آتے آدھنک کال کا پرارم ہجاتا ہے دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گیاروی سے چودہوی شتابدی میں سامنت وادی وچار دھارہ میں گراوٹ آتی ہے بلکل صحیح اس کے پہلے ان لوگ کا بول بالا تھا گیاروی سے چودہوی شتابدی میں دھارمک جو ستہ تھی اس کا بھی پتن شروع ہوتا ہے ان کی طاقت کمزور ہونے لگتی ہے اور نیا ابھیجات ورگ ابھیجات ورگ کے نئے تک تو سامنے آتے ہیں ویعا پاریوں کے روپ میں وانج کی سوچ رکھنے والے لوگوں کے روپ میں اور بدھ جیوی ورگ وں پرمپرائیں بدلی کیوں اس کے کیا معنی ہے یہ تو ہم پڑھیں گے لیکن کن کارنوں سے اس ثتیاں بدل رہی تھیں اس کا ایک طریقے سے ہم نے ادھیان کر لیا ہے بدلتی ثتیوں کے کارن